ہم اسی کی حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اسی کا رول بیان کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے اندر اور سسٹینیبل ڈیویلمنٹ جو ہے وہ کیسے رول پلے گا ایک سسٹینیبل سوسائٹی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے ہم ایک اگزامپل سے ہم ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مختلف فیز ہیں جن کے اوپر ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں اور ہم اسی کی ایک کلاس کے اوپر لے کر اور اس کا ایک آئیڈیا جنریٹ کر کے کہ ایک ٹیچر کیسے رول پلے کر سکتا ہے اور جو سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے گول ایسٹی چیز ہیں ان کو صرف ایک پروجیکٹ کے ذریعے ملٹی ڈیمینشن ہم کیسے ایچیو کر سکتے ہیں ہم جس پروجیکٹ کی لے کے بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا کلاس کا پروجیکٹ ہے جو ارث وارم سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اندر ہم ملٹی ڈیمینشنل پرپس جو ہیں وہ ہم فلفل کر رہے ہیں ہم بچوں کو ارث وارم کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ارث وارم کو کیسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے آپ اپنی کلٹیویشن میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ ارث وارم کو آپ ایک گھر کے لیول پر اس کو کیسے گروہ کرا سکتے ہیں ہم نے سٹیج کی ایک سٹیج کے اوپر بچوں سے گروہ کروا لیا کریٹیکل تھنکنگ بھی ہوئی انہوں نے گروہ کرنا سیکھا بھی اور اس کی افادیت بھی ہمارے سامنے آگئے نیکس سٹیج کے اندر جو ہے ہم اگر اسی پروجیکٹ کی کنٹینیوٹی کرتے ہیں تو ہم اس پروجیکٹ کے ذریعے یعنی آپ دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے انوائرمنٹل فرینڈلی بھی بنا لیا بچوں کو ریس سائیکلنگ کا گول بھی ہم نے شیف کر لیا ہم نے ان کے بہیوریل ڈیولمنٹ پروسس میں بھی جو ہمارے ایسٹیجی گول سے وہ بھی ہم نے کر لیا یعنی ہمارے جو سیونٹین گولز ہیں ایک پروجیکٹ کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہمارے ایسٹیجی جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں اسی کے اندر اس کے بچے کے ڈیولمنٹل پروسس میں اس کے بہیوری ڈیولمنٹ کے اندر بھی اور سکلز کے اندر بھی اور اس کی کریٹیکل ٹھنکنگ کے اندر بھی کیسے رول پلے کر رہا ہے ہم ایک اگزامپل کے ساتھ چاہ رہے ہیں اور وہ اگزامپل کیا ہے کہ ہم نے ارت وام سے شروع کیا ہے ارت وام کو جہاں ہم نے سرچ کروایا پھر اس کے بعد ہم نے کلاس کے اندر اس کو ایکسپلین کیا پھر اس کی افادیت بتائی پھر گھر کے اندر اس کو گروہ کروایا کروانے کے بعد اب اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ ہم نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بنائیں پولوں کا باغیچہ بنائیں اور وہاں پہ آپ ارت وام کو جہاں گروہ کروائیں بچوں کو مٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو کلاس روم کے اندر ایک کہانی سنائی گئی جس کہانی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ ارت وام جہاں وہ ایک چھوٹا سا مایکرو آرگنزم سوسائٹی کے اندر کتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے اندر ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے میڈیکل کے پلانٹس جو ہیں جو میڈیسن سے ریلیٹڈ پلانٹس ہیں ان کو گروہ کروانے میں اس نے کیا رول پلے کیا یہاں پر انہوں نے ایک سٹوری کے ذریعے نہ صرف بچوں کو مٹیویٹ کیا بلکہ بچوں کا انٹریسٹ ڈیویلپ کیا اور انٹریسٹ ڈیویلپ کرنے کے بعد ان کو اس پیس میں لے کے آئے کہ بچوں نے گھر کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی پھولواری ایک پھولوں کا باگ ایک چھوٹا سا منی گارڈن جس کو کہہ سکتے ہیں جو بچوں کا منی گارڈن اس کو بنانے کا فیصلہ کر لیا آپ دیکھیں سٹوری نے ایک رول پلے کیا ان کو مٹیویٹ کرنے کے لئے اور وہ رول کیا تھا کہ اس سٹوری میں انہوں نے ایک کہانی سنائی اور وہ کہانی جو سنائی تھی وہ یہ سنائی تھی کہ میڈیسن کے پلانٹ کو گروہ کرنے میں ارت وام کا کیا رول ہے اب اس سے بچے مٹیویٹ ہو گئے مٹیویٹ ہونے کے بعد ان کو یہ سکل دی گئی کہ آپ گھر میں کیسے چھوٹا سا ایریا اس کا انتخاب کریں اور انتخاب کرنے کے بعد وہاں پہ آپ ویجیٹیبل بھی لگا سکتے ہیں آپ پھول بھی لگا سکتے ہیں آپ پھلواڑی بھی بنا سکتے ہیں منی گارڈن بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ ارت وام کو گروہ کرائیں اور ارت وام کو گروہ کرانے کے بعد آپ پھر اس جو سائل ہے اس کی جو سرخیزی ہے اس کی بہتری کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں جہاں پہ آپ نے ویجیٹیبل لگائی ہیں یا آپ نے فلاورز لگائی ہیں وہ کس انداز میں گروہ کرتے ہیں آپ پھر اس جو سرخیزی ہے